دوستو این ممکن ہے کہ آپ کو آنے والے کچھ دنوں کے اندر یہ خبر ملے کہ کسی محلے کی بقی چوری ہو گئی ہے اور اس میں نواز شریف صاحب کا کردار ہے انہوں نے کروائی ہے یا پھر جو ہے وہ خود وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ہیں یا کسی نے ان کو بھی آتے جاتے دیکھا ہوگا یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ عمران خان نے جو ہے وہ میرے بچے کی سائیکل جو ہے وہ اٹھا لی ہے اور اس کو آگے بیچ بھی دیا ہے اور این ممکن یہ بھی ہے کہ کسی نے کہا کہ میرا بچہ سکول اپنی ٹوفیاں لے کے گیا یا کچھ اور لے کے گیا اور پھر جو ہے وہ زرداری صاحب نے جو ہے وہ بلاول کے لیے جو ہے وہ کسی کے ذریعے وہ چوفیوں کا پورا پیکٹ جو ہے وہ چھین لیا ہے اور یہ الزام جو ہے وہ پاکستان کی کسی عدالت کے اوپ میں چلے جائے یا کوئی الزام کرنیدہ جو ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں بیٹھے ہوئے یہ بڑا ویڈیو ریکارڈ کرے اور پھر آپ تک یہ پہنچ جائے دوستو کیونکہ یہ ہم ہیں یہ آپ ہیں اور جہاں ہم ہیں جس جگہ کے جس گولے کے اوپر ہم ہیں وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور جس جگہ میں ہیں وہاں پہ بھی کچھ ہو سکتا ہے دوستو یہ ہے آج کی کہانی ایک اور توتہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے نواز شریف صاحب پہ اوپر بڑے الزامات لگ گئے ہیں اور الزامات اب آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ وہ الزامات جو ہے وہ کیسے ہیں میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کا نام نہ نوں پھر میں نے دو تین دفعہ میرا دل بھی نہیں کیا کہ میں اس کی پوری سٹوری پڑھوں لیکن کیونکہ ظاہری بات ہے آپ سے بات کرنی تھی تو کم از کم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور دینا اور این ممکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ معلومی نہ ہو اچھا بارال چلیے ہی بتائی کچھ گھنٹے پہلے جو ہے وہ نواز شریف صاحب پر انہی کی پارٹی کے بظاہر یا مبینہ طور پر انہی کی پارٹی کے ایک نمائندے سپوک پرسن لندن کے انہوں نے جو ہے وہ الزام لگایا ہے جن کا نام ہے تصنیم حیدر صاحب جی میں نے نام اب لکھ کے یاد کیا ہے میں جو یاد بھی نہیں تھا اس نام میں اور تین تاریخیں انہوں نے بتائی کہ میری تین ملاقاتیں ہوئی ہیں ناصر بٹ صاحب جو ہے وہ میرے درمیان والے بندے ہیں بچولے ہیں جنہوں نے میری ملاقاتیں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں ایسی جو پیسے والے لوگ ہیں انفرینشل لوگ ہیں وہ آ کے ملاتے ہیں اور بلکہ جو ان کو ملانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی ان کے نمبر بڑھتے ہیں وہ اپنے نمبر ٹانگتے ہیں اس طرح سے لوگوں کو ملا کے اور جتنے بڑے زیادہ لوگوں کو ملائیں گے چاہے وہ پیسہ دیں آپ کی پارٹی کے لیے آپ کے لیے توفے لے کے آئیں یا پھر آپ کے لیے کوئی ویسے پبلک کے اندر کام کر رہے ہو اس سے جو ہے وہ لیڈر خوش ہوتے ہیں یہ سارے لیڈر اسی طرح سے عمران خان بھی ای ایسے ہی ہیں زرداری صاحب بھی ایسے ہی ہیں نواز شریف صاحب بھی ایسے ہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ سارے لوگ برے بھی ہیں لیکن اتنے برے نہیں ہیں بھائی جتنے برے جو ہے وہ ان کو دکھایا جا رہا ہے یا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں چلی ہے جی اس توتے کی نئی کہانی جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کچھ دن پہلے بھی ایک توتے کی کہانی سنی ہوگی اور اس سے پہلے بھی بہت ساری کہانیاں جو ہے وہ سنتے ہوئے آئیں گے لیکن اس کی کہانی یہ ہے جی اس نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب نے میرے ساتھ بلایا آپ میرے پاس بٹھا کے ان کو نے مجھے یہ کہا کہ عرشت شریف صاحب کو بھی جو ہے وہ ہم نے مارنا ہے اور عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ ممینہ طور پر عمران خان کو بھی جو ہے وہ قتل کرنا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ تم نے پلان کرنا ہے اور تم نے اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہو اور یہ وہ ساری چیز ہیں اس نے بتایا کہ تین میری میٹنگ ہوئی ہے ایک میری پہلی میٹنگ ہوئی ہے جی آٹھ جولائی کو ایک ہوئی ہے بیس ستمبر کو اور ایک ہوئی ہے انتیس اکتوبر کو یعنی ان تینوں میٹنگز کے بعد جو ہے وہ پھر جا کے اب جب ہم نومبر میں آگئے ہیں اور آج نومبر میں کڑے ہیں تو پھر بیچ میں جا کے جو ہے وہ اس کا سوفیر اپ ڈیٹ ہوتا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ نہیں میں اب راہے راست پر اوپر آگیا ہوں یعنی یہ باتیں جو ہے وہ چلتی نہیں ایک تو یہ کہ انتیس اکتوبر کو اگر آپ کی ہوئی ہے اس سے پہلے جو ہے وہ عرشت شریف صاحب کی شہادت ہو چکی تھی تو بہت سارے اس میں سوالات جو ہے وہ اس بندے سے ہی میں پوچھتا ہوں یا پھر عام لوہوں سے بھی جو پوچھتا ہوں کہ بھئی اس سے پہلے جب یہ علمناک واقعہ جو ہے وہ اس سے پہلے پرفارم ہو گیا ہے کہ ہمارے بھائی عرشت شریف کی جو ہے وہ شہادت ہو گی تو کیا آپ نے اس میں کوئی کردار ادا کیا آپ نے وہاں پہ لوگ بھیجے کیونکہ وہ سب پہلے ہو چکا تھا اور پھر انتیس نومبر کی اپنی میٹنگ کی یہ بھی بات بتائیے اکتوبر کی جو آپ کی میٹنگ ہو رہی تھی اس میں آپ نے پہلا ٹارگٹ بتا دیا آپ نے باس کو کہ پہلا ٹارگٹ ہم نے اچیو کر لیا ہے یا کیا نہیں کیا یا پھر جو ہے وہ اس سے پہلے کی میٹنگ ہوئی تو آپ کیا بیک آف کر گئے تھے بیس ستمبر کی میٹنگ کے اندر یہ نہیں ہونا یا ہم نے نہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ کرنا سو دوستو بہت سارے سوالات جو ہے وہ اٹھتے ہیں اور یہی وہ سوالات ہیں جو آپ کو جواب بتا بھی رہے ہوتے ہیں یار یہ ویسے نائنٹیز کا دور نہیں ہے میرے دوست اب تو موویز بھی جو ہے وہ بدل گئی ہیں اس کے طریقہ کار بھی بدل گئے ہیں اب جو نوجوان ہیں لوگ ہیں وہ ساری چیزوں کو بہت بہتر سے جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں اور یہی لگتا ہے کہ خاص کر کے جو پاکستان میں کچھ دیر سے سٹوریز جب آتی ہیں کبھی کسی کا ویڈیو کبھی کسی کی ریکارڈنگ جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ یہ سب چیزیں جو کوئی کر رہا ہوتا ہے اچھا یہ کوئی ایسا نہیں ہے سیاسی لوگ بھی مریم نماز شریف نے بڑا بانگے دوحل یہ کہا ہوا ہے میرے پاس ریکارڈنگ بھی ہے میرے پاس یو بھی ہے تو یہ سیانے ہو گئے نا سب لوگ جب یہ ریکارڈنگ ہے اور یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ بھئی ایسا کرو گے تو پھر یہ سب کچھ نہیں ہوگا ایسا کرو گے تو پھر یہ سب کچھ ہو جائے گا تو یہی جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ججز کی جو ہے وہ یہ ناصر بٹ صاحب نے جو ہے ایک ویڈیو بھی لیک کی تھی ارشد صاحب کی اور بھی بہت ساری ایسی ویڈیوز اور آڈیوز جو ہیں وہ لوگوں کی ہوں گی عمران خان صاحب کی ویڈیو پتا نہیں کیوں نہیں ابھی تک آئی ہے مارکیٹ میں والا کہ بڑا اس کا چرچہ تھا اور پکی رپورٹ بھی تھی کہ کچھ ایسا جو ہے وہ تیار ہوا ہوا ہے تو دوستو ایری میں اس کے اوپر اب ابھی کیا بات کرنی ہے ابھی جو ہے وہ بات اس توتے کے اوپر کرتے ہیں تصنیم ہے تھا جو کہ انگلینڈ میں ہے سوشل میڈیا پر نون لیگ اور پی ٹی ای ایک دوسرے پر چڑ گئی ہے but I want that کہ people have to understand ران خان کے اوپر جو ہے وہ قاتلہ نا حملہ ہوا تھا as an independent ہم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ایک توتہ ہے یہ بھی جو ہے وہ شاید کہانی جو ہے وہ بتا رہا ہے رانہ سناولہ کہتے تھے نہیں 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 یہ ہے ہی وہ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے اور پانچ میرے خیال میں آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ case جو ہے وہ close ہونے لگا تھا بندہ مارا مارے نے پکڑا اس نے کیا تو اکے آپ فائل جو ہے وہ بند کر کے جو ہے وہ رکھ سکتے تھے لیکن بارال وہ نہیں رکھی گئی کیونکہ لوگوں نے آواز اٹھائی لوگوں نے یہ دماغ جو ہے وہ تنگ ان کا کرتا ہے سوال ہوتے ہیں لوگوں کے اندر ذہنوں میں پھر وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں بات کرتے ہیں تو بارال جی ایسا نہیں ہوا اور پھر جو ہے وہ case ابھی تک چل رہا ہے پھر اب آج کی کہانی یہ ہے کہ تصنیم صاحب نے جو ہے وہ اپنی کہانی جو ہے وہ دے دی ہے اب اس کہانی کے اندر اگلا موڑ کیا ہے اپنا اگلا اپیسوڈ میں وہ آ کے کیا کہنے جا رہا ہے یہ تو اب کوئی بات بتائے گا لیکن اس سٹوڑی کو کتنا آپ نے خریدنا ہے ہے کوئی اس کا خریدار بھائی کتنے پیسے لگائے گا کوئی کوئی ہے اس کا خریدار دوستو دیکھتے ہیں کہ شاید ہمیں جو ہے وہ بیس سو بائیس کی اندر جو ہے وہ جب دنیا قطر کا وائلڈ کپ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے ٹیکنالوجی دنیا کس جگہ کے اوپر آگے چلے گئی ہے لوگ محبت امن کے لیے جو ہے وہ کیا کیا کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں آسمانوں کے اوپر جو ہے وہ دوریاں ڈال رہے ہیں سہراؤں کے اندر جو ہے وہ محلات تعمیر کر رہے ہیں بڑی بڑی بلڈنگ تعمیر کر رہے ہیں سائنس ٹیکنالوجی سمندر کے اندر جا کے جو ہے وہ لوگوں نے نئی دنیا جو ہے وہ بسا دی ہے اس زمین کے نیچے چھپے ہوئے قزانوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے دور کے اندر ہم لوگ یہ والی کہانیاں جو ہے وہ سن رہے ہیں اس کو ہمارا میڈیا جو ہے وہ سپیس دے رہا ہے میں نے بھی اس کے اوپر بات کیا لیکن میں نے اس لیے بات کیا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا کس جگہ کے اوپر ہے کس کھوج اور آگہی کے لیے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ سرف کر رہی ہے اپنے نوجوانوں کی اپنے بچوں کی ہم اپنے بچوں کو کس طرح کا کل جو ہے وہ دے کے جانا چاہ رہے ہیں ایسے سٹوریز دے کے جانا چاہ رہے ہیں ایسی کہانیاں دے کے چاہ رہے ہیں کون ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ خریدے گا یا اس کو سوچے گا سب لوگوں کو سوچنا چاہیے نون لیگ ہو اس کے اوپننٹ پی ٹی آئی ہو ان سارے ڈراموں کو بند کرنا چاہیے ختم کرنا چاہیے ان کے اندر کہیں پہ بھی سچائی جو ہے وہ نظر نہیں لوگوں کو آتی کم از کم دکھتی نہیں ہے بظاہر ہمیں تو نہیں دکھتی ہے جب تک کہ جو ہے وہ ایسا تو دوستو ایک بہتر راہ کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے یعنی نہ صرف جو ہے وہ عمران خان کے حملے کا توتہ جو ہے وہ ماننے والا جو ہے وہ سچا ہے لگتا ہے نہ جو ہے وہ یہ بندہ سچا لگتا ہے اب اگر یہ دونوں سچے نہیں ہیں تو پھر سچ کیا ہے دوستو اس سچ کی کھوج کے بارے میں جو ہے وہ سوچنا چاہیے لیکن اس سے بھی بڑا سچ یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ آج ان ساری نٹی گٹی سے کہیں آگے نکل گئی ہے ان کے لیے یہ مسائل نہیں ہے ان کی دنیا کے لیے جو ہے وہ تعلیم ان کی دنیا کے لیے سائنس ان کی دنیا کے لیے یونٹی کو ایکزسٹنس محبت یہ جو ہے وہ اخلاقیات یہ جو ہے وہ دنیا کی آگلی منزل ہے اور اس کے لیے دنیا نے اپنا تن مند جو ہے وہ سر کر دیا ہے ہمیں بھی اس کے لیے آگے بڑھنا ہے ہماری جو یہ لوگ ہیں ان کے اندر بہت پوٹینشل ہے ہماری جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں ہمارے اس چیزوں کے اندر بہت پوٹینشل ہے لیکن اس کو کیسے جو ہے وہ ہمیں کار فرما لانا ہے میٹیلائز کیسے کرنا ہے اس کا پوائن ہے جب آپ نے تنگ اور پریکٹس کرنے کیا اور تیکھ ایک سٹیپ آہیڈ کہ کم از کم ہم اپنی کچھ کانٹیبوشن اس کے اندر ڈال سکے دوستو یہ ضرور جو ہے وہ سوچنے والی باتیں ہیں تاکہ ہمارا وقت جو ہے وہ ان سب چیزوں کی طرف جو ہے وہ زیانہ ہو میں ہوں جہاں زیب دیوی اگر آپ کو ہمارے وی لاغ پسند آئیں کوئی بات بہتر لگے تو سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اچھے جب آپ سبسکرائب کریں تو اس کو بیل آئیکن کو ضرور ٹلک کیجئے گا کیونکہ جب تک آپ بیل آئیکن کو کلک نہیں کریں گے ہمارے ساتھ آپ کا ایک رابطہ جو ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو سکے گا اپنے کومنٹ ضرور دیجئے گا آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر اللہ تعالیٰ ہو پاکستان پہندہ بات